سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن کہے گھونٹ پینے کے بعد وہ توبہ کرنے سے پہلے پہلے مر گیا جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سوور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک رہی ہوگی وہ پانی پانی چلائے گا وہ پیاس پیاس چلائے گا جس وقت وہ پانی طلب کرے گا اسے جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھووں کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا جیسے وہ اپنے موہ کے قریب کرے گا اس کے موہ کا گوشت اس کے گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھوٹ شراب کا نہیں پیا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن آج جو نشا کیا جا رہا ہے اکثر نشا کرنے والے اب شراب سے نشا کم کرتے ہیں کوئی بھنگ سے نشا کر رہا ہے کوئی افیون سے نشا کررہا ہے کوئی چرس سے نشا کررہا ہے کوئی ہیروائن سے نشا کررہا ہے کوئی ڈریکس نشا کر رہا ہے یہ سارے نشا کے جدید طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں کوئی دوائیاں پی کر کوئی گولیاں کھا کر نشا کر رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نشا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جس نشا کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہم وہ نشا نہیں کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نشا کی ممانعت تھی وہ شراب کا نشا تھا اب تو گولیاں کھائی جا رہی ہے ہروائن کا وجود جو ہے رسول عاظم کے دور میں نہیں تھا کتہ گولیوں کا وجود آقا کریم کے دور میں نہیں تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیبتہ فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں اپنے ظاہری زمانے پر تھی وہی پر قیامت تک کے حالات پر تھی میرے رسول نے قیامت تک کے ایجاد ہونے والی ساری برائیوں کو دیکھ لیا اور آقا نے ارشاد فرمایا کل مسکرین حرام ہر نشاور چیز حرام ہے جس سے بھی نشا ہوگا وہ حرام ہی ہے اور اس سے نقصان ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہروائن کے اندر اللہ اکبر ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جس کی وجہ سے انسان کے فیپڑوں کے اندر زخم ہو جاتا ہے اور وہ فیپڑے پھٹنے لگتے ہیں انسان کو جو ہے میدے کا کینسر اور موہ کا کینسر ہونے کے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے نشے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ابتداء وہ سگریٹ سے کرتے ہیں اور سگریٹ سے ابتداء کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ بڑے نشے کی طرف جاتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت سے لوگ جو نشا کرتے ہیں اگر کسی کو پوچھا جائے تم نشا کیوں کرتے ہو کوئی کاروبار میں ناکامی کی بنیان پر جب بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے جب مستریب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دماغ کا ٹینشن دور کرنے کے لیے دماغ کا بوجھ دور کرنے کے لیے دل کا درد ہلکہ کرنے کے لیے نشا کرنا چاہئے لیکن یاد رکھو نشا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے ہمارے دکھوں کا علاج شراب کے کڑوے گھوٹ میں نہیں ہمارے دکھوں کا علاج ہیروائن اور ڈریکس میں نہیں ہمارے دکھوں دکھوں کا علاج بھنگ اور افیون کے اندر نہیں ہمارے دکھوں کا علاج اگر ہے تو آئیے ذرا قرآن کی طرف آئیں قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں دکھوں کا علاج چاہئے استعینو بِصبرِ وَسَّلَا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو اور اگر دلوں کو سکون چاہئے دلوں کو قرار چاہئے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا اللہ بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ آگا ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے دنیا نشے کی مخالفت تو کر سکتی ہے لیکن نشے کا حل پیش نہیں کر سکتی تنہا اسلام وہ مذہب ہے جو نشے کا حل بھی پیش کرتا ہے اگر تم نے دل کے سکون کے لئے نشا کیا ہے تو یاد رکھنا جس دن نشا اترے گا دکھ بڑھتے چلے جائیں گے درد بڑھتا چلا جائے گا ٹینشن بڑھتا چلا جائے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کو حبرالعمہ کہا گیا ہے ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے آیاء کریمہ میں کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ذکر اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے ان کے قدموں کے قریب ہوتے چلے جاؤ تمہارے دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا اسی لئے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں دلوں کو آرام چاہئے تو اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہیں انہی سے آرام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے گلام چارے درد رضا کرتے ہیں اپنے درد کا علاج بھی وہی ہیں اپنے دکھوں کا علاج بھی وہی ہیں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی